نمسکرم دوستو میں رادی شام باٹی سواگت کرتا ہوں آپ کا بی ایر بی کلاسز میں فائنڈ ایرر ایرر میں کافی بچوں کو پروبلم ہاتی ہے کہ ایرر پتہ ہی نہیں کر پاتے کہ ایرر کہاں پہ تو آپ اگر اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے میں پڑھا رہا ہوں پرٹیکلور رول ایک ایک یاد کرتے جائیے کوئی ڈیپ لی جانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے وہ رول آتا ہے اگر ہے اس سینٹنس میں وہ لاغو کیلئے آپ کا آنسر نکل جائے گا تو بینہ کچھ دیر کے چلی شروع کرتے ہیں جو پہلا ہے many a man have come to india from bangladesh to live here permanently nowhere دیکھئے many a man many اگر simple اگر many دیا ہوا ہے تو اس کا ناؤن اور ورب جو پلورل کی آئے گی اور اگر many a دیا ہوا ہے تو ناؤن اور ورب سنگولر کیا گی آسانی سے یاد رکھتے ہیں اہی آگے آگے تو سنگولر نہیں ہے تو پھر پلورل تو یہاں پہ many a man a man ہے تو سنگولر ہونا چاہیے ی وی یو دے اور پلورل کے ساتھ ہے باقی سنگولر کے ساتھ ہے جاتا تو یہاں ہے جانا چاہیے تو یہ error ہے آپ دوسرا ہے اور فوٹبال ٹیم کامپرائزز آف 11 اسکلڈ پلیئرز نو error دیکھئے کنسیسٹ آف اور کامپرائزز یہ دونوں ایکوال ہیں یا تو کنسیسٹ آف لکھو یا کامپرائز لکھو یہاں پہ کامپرائزز آف لکھا ہوا ہے اور فوٹبال ٹیم سنگولر ہے اس لئے یہ کامپرائزز آیا ہے ایسے اس فارم آئیے کنسیسٹ آف کا مطلب کسی چیز سے مل کر بنا ہونا تو ان کی جو فوٹبال ٹیم ہے وہ 11 اسکلڈ پلیئرز سے مل کر بنیئے تھرڈ ہے it is high time we renovate our old house جب بھی it is high time آپ کو دیکھ جائے سینٹینس میں ہے تو اس کے آگے سبجیک پھر اس کے آگے ورپ کے ہمیں ساں سیکنڈ فارم آتی یہاں پہ صرف renovate دیا ہوئے تو error یہیں پہ یہاں ہمیں سیکنڈ فارم آئے گی آپ گھان رکھنا high time تب use ہوتا ہے it is high time جب کوئی کام بہت جلدی کرنا ہو بہت important ہو quickly کرنا ہو اس ہمیں high time use کرتے ہیں it is high time ہے تو یہاں V کے بعد میں renovated آئے گا headmaster has instructed the teachers to follow the rules of the school اس میں error ہے headmaster جب بھی ہم academic area میں اگر بات کرتے ہیں کسی personality کی تو اس کے آگے the article لگتا ہے definite article the لگانا پڑے گا headmaster کے آگے یہاں the آئے گا when it comes to a noun whose identity is a part of a knowledge knowledge سے سمبھن جیتے ہیں headmaster تو ہمیں وہاں definite article the use کرنا ہے پھر دیکھیں کہ the first inning of the match was very sensational no error inning کو یہ سبھ actually میں ہے innings سبھ لگتا ہے innings plural ہے پر ہے وہ singular جو پاری ہوتی ہے match کی پاری تو یہاں innings آئے گا was آئے وہ صحیح یہ سنگلر کے لیے ہے inning کی جگہ innings آئے گا ایسا لگے گا how long it takes to travel from chanye to trichy by train یہ اس میں پوچھ رہا ہے interrogate کر رہا ہے ابھی کتنا time لگے گا chanye سے trichy train سے جانے میں interrogative ہوتا ہے word کا set ہوتا ہے formula WH word plus helping word plus subject پر یہاں تو دیکھیں WH word آگیا یا how long آگیا subject لگا دیا it لگا دیا تو یہاں پہ آئے گا how long does it take کیونکہ does الگ ہو گیا تو how long does it take to travel from chanye to trichy by train seventh one should respect the religions of others as much as his own لیکن جب بھی ایسا سبت داتا ہے one should کہیں بھی use ہو تو اس کے آگے جب واپس اگر اس کے بارے میں possessive form use کر رہے ہیں جیسے as much as his own تو his نہیں آئے گا یہاں پہ once ہی آئے گا one should respect the religions of others as much as much as once on یا واپس once he use کرنا ہے point to point آپ رول یاد رکھیں کہیں گڑھ بڑھنی آئے گی ڈیلی 20-25 کیجئے 8th number on holiday i prefer reading story books than visiting my friends جب بھی آپ کو prefer مل جائے تو آگے ہمیشہ جو آئے گا وہ 2 آئے گا comparison کے لئے تو یہاں پہ i prefer reading story books than visiting my friends then آگیا پر then نہیں آئے گا یہاں پہ 2 آئے گا on a holiday i prefer reading story books to visiting my friends prefer کے ساتھ ہمیشہ 2 آتا ہے i was laying down when the door bell rang دیکھیں دو شب laying down laying down کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈاون نیچے رکھ نا to put something تو میں رکھ رہا تھا جب door bell بجی یا بجی زیادہ یہ lying down صحیح لگ رہا کئی لڑکے یہ کہ سکتے ہیں کسی چیز رکھ رہا تھوڑا context میں صحیح نہیں یہ تھوڑا جچ رہا ہے کہ میں relax ہو رہا تھا door bell بجی وہ یہ lying down ہو گا someone they don't know who knocked at their door in midnight دیکھیں سی میں جو in آیا ہے یہ پہ at آئے گا at midnight at کیوں آئے گا at use ہوتا use to specify particular point in time particular time midnight afternoon at use ہوتا جب ہمیں particular point specify کرنا ہے تب at use آئے が seem error seldom if ever nature does operate in closed and separate compartments seldom کا بہت اچھا rule ہے جب بھی seldom آئے seldom کے بعد helping word plus subject آتا ہے اب آپ کہیں helping word لگ آئے تو into negative بن جائے into negative نہیں بنتا یہ normal sentence ہی رہتا ہے یہ selden if ever nature does nature ہو جائے گا into nature بن سپریڈ کپارٹمنٹ یہ سپریڈ کپارٹمنٹ تو does nature Mohan leaped on the opportunity that came his way leap at ہوتا leap at کا مطلب کو جیسے موقع ملا جھٹ سے جھپٹ لینا ان کو موقع نہیں گونا opportunity کوئی بھی آئی تو جیس to grab کر لینا leap at کا مطلب to immediately accept کنا کو پروپوز یہ leap on ہے تو on یا غلط ہے leap at آئے گا یہ second form on ki at آئے گا next water contamination has become more serious since chemists have begun to use new substances but the water contamination was a serious ہو گا جب chemists نے نئے substance use کا na sur کیا ہے بگن کتین فرم بگن فرس فرم بگن 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 فرس second فرٹ فرم second form third form جب since کنی دو sentence کو جوڑنے میں use ہوتا ہے as a conjunction میں since کے جسٹ بعد میں جو بھی verb ہے وہ second form آئے گا since chemist have لگا دیا گلت ہیں since chemist begin آجائے b e g a n اور جو remaining sentence ہے has plus third form آئے گا since کے بعد second form آئے گا یا have ھٹ جائے گا یہ error یہ here due to inflation the cost of living escalated in the last one year مہنگائی کے قارن جو cost of living جو رہنے کا خرط ہے وہ رکھا نہیں وہ بڑھ رہا last پیچھل ایک سال سے بڑھ رہا تو یہاں escalated مہنگائی کوئی چیز ہو گئی بس پاس میں پر یہاں ایسا نہیں ہے یہاں پہ present perfect tense used ہوگا has have plus third form آئے گی تو یہاں آئے گا the cost of living cost of living singular جیسے ہی میں نے enter کیا room میں جو family ہے party کے لئے جارے تھے دیکھو یہاں going for a party کبھی نہیں ہوتا going to a party ہوتا ہے یہ بات آپ یاد رکھے گا going for a party لگا ہے going to a party ہو گا simple سا یہ rule ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اب یہ کئی لگ جانے کہتا کہ entering کر رہے تو آگے into آیا گا دیکھ the room کب ہوتا ہے جب simple room میں enter کر جگہ بھی entering the room آجائے گا جب کسی discussion میں شامل ہو رہے ہیں entering into آئے گا entering into a discussion ہم ایک discussion میں شامل ہو رہے ہے کسی سرجری کے دار اس کو ہٹا دی نہیں صحیح ہے چاہیے امپوٹیشن ایک word آتا ہے one word substitution میں تو اس sentence میں کہیں کوئی error نہیں یہ sentence ایک ہے 17 sentence ہے you need not tell a lie when the judge asked where you were when the crime was committed پور sentence past میں were was یہ یہاں پہ present پہ دے دیا تو یہاں پہ اس کو past میں convert کرنا پڑے گا need not tell کو لکھنا پڑے گا need not have told you need not have told lie when the judge asked you where you were when the crime was committed knowledge and wisdom makes an individual truly complete and self اشر دیکھے دو ہے knowledge and wisdom تو یہاں سنگولر count کرتے یہ سنگولر ہے تو ایس یا ایس آیا گا تو makes لگا بلکل صحیح ہے اس پورے سینٹینس میں کوئی error نہیں ہے اگر یہ الگ الگ ہوتے دوسرے چیز کے بارے میں بات کرتے تو یہ سر جاتا اور پور plural ہوجاتے تو make لگ جاتا 19 one of the boys who always give the correct answer is small one of the boys are one of the boys who always who ke baad میں جو give آیا یہ کس کے لیے آیا یہ اس کے لیے one کے لیے نہیں آیا boys کے لیے boys plural ہے تو دو والی form لگتی ہے تو یہ give لگ گیا the correct answer is samuel i told 19 میں کوئی error نہیں ہے i told the teacher that the homework set for the day was much too heavy for us to complete is sentence we ko error نہیں پر آپ کو لگ ہے کہ much too heavy too much heavy ایسا کچھ ہونا چھ ایسا نہیں ایسا بھی ہوتا ہے دیکھ بات تو کیا much use ہوتا جب big quantity big quantity uncountable noun کے ساتھ too much ہوتا too much کے ساتھ uncountable noun excessive quantity quantity much too جب لگتا ہے تو اس کے بعد adjective ہوتا ہے same یہ بات excessive quantity پر much to less frequently use نہیں ہوتا تو much too کے بعد adjective تو یہ دیکھ لیجی آپ much too کے بعد heavy adjective لگا ہے اگر too much ہوتا تو uncountable noun لگ جاتا تو friends یہ تھے find error یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر پسند ہے تو please اسے like کریں اس اپنے friends کے ساتھ share کریں اور اگر اگر first time ویڈیو دیکھ رہیں تو پیس وین چینل کو سبسکرائب کریں میں ایسی طرح آگے آپ کو اس طرح ویڈیو دیتا رہوں گا اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو میں پیگپ کرتا ہوں جائے موسیقی